بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ایک بار پھر فرانسس کا شکار ہو گیا فرانسس کا شہر نیس جہاں ایک ٹرولر نے ٹکر مارتے ہوئے کئی لوگوں کو مار دیا تقریباً اسی کے قریب اس کی فگر آ رہی ہے ہمارے صاحب نے لیکن اتا سیم ٹائم اس کے حوالے سے فرانسس کے پریمیر فرانسس ہالنڈے نے بھی یہ کہا ہے کہ فرانسس کے ساتھ یہ جو ہوا ہے اس کے اندر غم و غصہ تو پایا جا رہا ہے لیکن اتا سیم ٹائم ہم اپنی کاروائیوں کو تیز کرنیں گے جو کہ سیریا کے اندر ہو رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ فرانسس کی دھرتی پہ فرانسس کی مٹی پہ فرانسس کے خلاف کاروائی کریں اس حوالے سے بات کا پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگیڈیا ڈیٹائیڈ فاروق عمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں آزادی کی تقریبات چل رہی ہیں کسی ملک میں اور انتہائی ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں اسپیکشلی یورپ میں یا باہر کے ممالک میں تو بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے ایسے موقع کے اوپر اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ چیز سامنے ہے کہ سیریا میں کارروائی تیز کر دیں گے تو یہ تو ایک طرح سے انتقامی کارروائیاں ایک دوسرے کی خلاف چلتی جلی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات صحیح ہے چودہ جولائی آج فرانس کا نیشنل ڈے ہے اور پورے ملک میں سیلیبریشن میں نہیں جاری نائنٹین ایٹی فور میں یاد میں فرانس میں ایک کورس کر رہا تھا فوج کی طرح سے تو وہاں پہ بھی چودہ جولائی پہ میں نے دیکھا کہ وہ تو ایک بہت ہی امپورٹن ان کا ڈے ہوتا ہے دیکھیں جہاں پہ بھی انسینٹ لوگ افتر یہ نیش جو ہے انٹرنیشنل ٹوریس ریزورٹ ہے اور دی میڈیٹرین فری فرانس کا بڑی امپورٹن شہر ہے میں ادھر بھی گیا ہوں بائی دوئے یہاں پہ جو اگر انسینٹ لوگ جو ہیں جب وہ دہشتگردی کا شکار ہوتے ہیں یہ بھی ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں لیکن میں یہ سمعتا ہوں کہ شکر کرے فرانس کے آج سے دس تین پہلے اس طرح کا حملہ اٹیک نہیں ہوا کیونکہ جو اگر یورو کپ جو ہو رہا تھا انگر اس کے دوران اگر یہ حملہ ہو جاتا تو پھر بہت زیادہ ان کو فرانس کو اس کی جو ہے نا بہت تکلیف ہوتی فرانس میں لوگوں کو جبکہ پہلے بھی ایک فوٹبال جبکہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیریس میں پیریس بومی ہو چکی ہیں برسل میں جو ہیں وہاں پہ بھی حملے ہو چکے ہیں دیکھیں اب یہ ہو کہہ رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جو دہشتگردی کی ویو جو ان یورپین ممالک نے ان کی ملی بھگت سے جو انہوں نے صدام حسین پہ جب حملہ کیا تھا اور اب وہ ریپورٹ آ رہی ہیں خود ان کے لوگ کہنے برطانیہ میں کہ یہ ایک دھوکہ تھا یہ ایک فروڈ تھا یہ اراک کی انویجن وہ نوٹ جسٹیفائیڈ تھیک ہے نا جی ایک وہ حملہ اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں کہ جو نائن الیون پہ جس پہ خود امریکہ کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی دھوکہ تھا فروڈ تھا یہ ایک ایک بہانہ تھا اوانستان پہ حملہ کرنے کا یہ کہا جی آپ دیکھیں ان دو بڑے ان کی انویجنز کے بعد جس میں برطانیہ فرانس جرمنی اور امریکہ یہ سب یہ آپس میں ملے ہوئے تھے انہوں نے لاکھوں لوگ جہوں کو مروا دیا میڈل ایس میں اور اس کا ایفیکٹ دیکھیں لیبیا میں کیا ہوا سیریہ میں کیا ہوا ایراک میں کیا ہوا اوانستان میں کیا ہوا ہو گا ہو رہا ہے ابھی اور اس کا جتنا سپیل اور افیکٹ پاکستان میں آیا ہو تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو یہ دہشتگردی کے لوگ نشانہ بنے آج ادا کا نظام دیکھیں کہ وہی دہشتگردی کے آگ اب ان جورپین ممالک ہیں ایک کوئی آگ لگائی جو وہ کہتے ہیں کسی کے لیے گھڑا کھو دے تو خود ہی اس کے اندر پیر جا جاتا ہے لیکن سیریہ کی طرف یا سیریہ کی طرف جب اٹیک کیا گیا ہے تمام ممالک نے جب اٹیک کیا اس کے بعد آیا ہے سائیس دنیا میں پھیل گیا اور دنیا میں پھیلنے کے بعد اب انہی ممالک میں اٹیک ہو رہا ہے اب یہ ممالک میں اٹیک ہوتا ہے تو یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم سیریہ میں بومنگ کریں گے تو ایک وشیس سائیکل بن جائے گا اس کو توڑے گا کون دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ اس سارے واقعے میں ملوث ہیں اس کا تعلق تیونس سے وہ ایک مسلمان ہے اور اس نے فرانس کی شہریت لی ہوئی ہے اور فاروق صاحب کی یہ جو لوجک ہے میرا خیال ہے کہ یہ مناسبات نہیں ہے ایک تو ہمیں اظہارِ ہمدردی کرنا چاہیے جو اس دہشتگردی کا نشانہ بنے جتنے مظالم ویسٹ نے کیے جتنے امریکہ نے کیے ان کی مضمت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن جو لوگ اس دہشتگردی میں مارے گئے ان کا کیا قصور تھا وہ تو میں نے دہشتگردی کہیں پہ بھی ہو اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا لوگوں کی جانے لینا یہ بالکل ایک غلط بات ہے دیکھیں تین چار باتیں ہیں میں عالمی برادری کے دورے رویہ کی مضمت کرتا رہا ہوں آج بھی کرتا ہوں دیکھیں کشمیر میں سینتیس لوگ چالیس لوگ شہید ہو گئے عالمی برادری کا اس کے اوپر کیا رویہ ہے فرانس کے اندر جو ہلاکتے ہوئی ہیں اس کا رویہ کیا ہے عالمی برادری کو ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب تک عالمی منصفانہ پولیسیز نہیں آئیں گی جب تک بین المظاہب ڈائلاغ شروع نہیں ہوگا جب تک گفتگو کی بجائے طاقت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوششن کی جاتی رہیں گی تب تک یہ دہشتگردی ہوتی رہی گی دیکھیں یہ نام لیں یہ جو سعودی عرب فرانس شام اراک افغانستان پاکستان اور ایک لمبی لسٹ ہے اور اس میں جہاں دہشتگردی کے واقعات ہوں رہے ہیں یہ دہشتگردی کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ جو کوششن کر رہے تھے وہ ناکام ہوتی ہی جا رہی ہیں وار اکانومی جیتی ہی جا رہی ہے یہ جو یہ جس آگ کی بات فاروق صاحب نے کی اور بجا طور پر کی کہ یہ آگ جو ہے اب ویسٹ کو امریکہ کو بھی اپنی لپیٹمنٹ لے لے گی دیکھیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹینک ہے میرے پاس ایک ٹینک ہے تو طاقت کا تو حاضر ہے اب تو یعنی یہ جو اس فرانس کی واردات نے یہ کیا کہ کوئی آپ کے پاس بندوق نہ ہو آپ کے اندر سے وہ غصہ ہو انتقام کی آگ ہو آپ ایک ٹرک لے کے حجوم کے اوپر چڑھا دیں آپ اتنا نقصان کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ اب تو کسی حسلح کی بھی ضرورت نہیں کچھ بھی ہے اس کے حوالے سے غصہ دکھایا جاتا ہے یہاں فرنچ ٹینیزین شخص ہے یہ شخصیت نہ ہوتی کوئی وائٹ شخص ہوتا پیورلی فرنچ ہوتا اور وہ اسلام سے تعلق نہ رکھتا ہوتا جو کہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے پھر ذرا موقف دفرنٹ ہوتا وہاں کے میڈیا کا موقف بھی دفرنٹ ہوتا وہاں کا میڈیا دفرنٹ پورٹری کرتا ہے ایسی دوہرے میار کیوں پائے جاتا ہے بلکل دبل سٹینڈرز والی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ آپ نے ابھی انیشیل خبر کی آ رہی کہ فرنچ ٹونیزین ہے یعنی کہ ٹونیزیا کا اوریجن کا باشندہ ہے فرانس میں بہت بڑی تعداد ہیں مسلمانوں کی خاص کا ساؤتھ فرانس میں جو کہ الگیریہ کی جو ریولوشن ہوا تھا وہاں سے پھر لوگ جو آئے تھے ریفیوجیز وہ وہاں پہ ہیں اس کے بعد لیبیا سے لوگ بڑے اب بھاگ کے وہاں پہ آ رہے ہیں یعنی کہ نورت افریقہ میں جہاں فرنچ کالنیز تھیں جب وہاں پہ ادھر کافی لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں مائگریٹ کر کے فرانس میں ایک تو یہ یہ پرانا فرامن ہے بلکہ جو اور میں سن سات آٹھ فیصد ہے جی لیکن لیکن جو لیٹس فرامنہ ہے وہ ہے دیکھیں لوگ وہ ایمیجز نہیں بھول رہے کہ کیسے کشنی آنیاں بھر بھر کے وہ ریفیوجیز کی مائگرنٹس کی اپنا یہ سیریا عراق اور لیبیا سے جو لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں اپنی جان بچانے بچا کے آ رہے ہیں وہ کیسے درجوں اور لوگ ایک کے کشتی میں جو الٹے ہیں اور سمندر میں ان کی ڈیسٹ میں ہیں یہ کوئی ان کی اپنی وجہ سے تو ہے یہ ویسٹ کی وجہ سے یہ ہے جنہوں نے اٹیک ہی سارا ویسٹ کی وجہ سے جنہوں نے ممالک میں آگ لگائی اور ایسے سے ایمیجز آئے جس میں بچے کو دکھائے گیا ہے کہ اس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ سائل سمندر پہ ہے تو یہ سارا دیکھیں جو یہ چاہتے تھا نا کہ ان خاص مبسلمان ممالک میں دہشتگردی کی لپیٹمنٹ کو تباہ کیا جائے تنویر صاحب نے کہا دہشتگردی کی آگ اب ان کو بھی اپنی لپیٹمنٹ میں لے دیئے دراصل انہوں نے دہشتگردی کوئی گلوبل فراملیاں بنا دیئے آپ اس کو دہشتگردی کہیں یا آپ یہ کہیں کہ جی لوگوں پر مظالم ہوئے ان کا ریاکشن ہے اکوپائٹ کشمیلی میں آپ دیکھ لیں چالیس لوگ شہید ہو گئے لیکن ہلکی ہلکی سی قسم کی سٹیٹمنٹ آگیا ہے ان کو پروائی نہیں وہاں پہ تو یہ میں بات بار بار کہہ رہا ہوں یہ قدرت کا نظام ہے آپ کسی کی گھر میں آگ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے نظام حرکت میں آئے گا اور دوسری چیز یہ ہم آج فرانس کو کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ دہشتگردی کے وکٹم ہونا کیا ہوتا ہے ہم تو پندرہ ساتھ سے آپ لوگ نے آگ لگائی سب نے مل کے افغانستان میں اور پاکستان میں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے گزر رہے ہیں جس طرح کے حالات سے پاکستان گزرائی یا باقی تمام مسلم ممالک گزرے آگ لگی لیکن یہ آگ پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ساگ کو روکنا ہوگا اور ساری دنیا کو مل کر روکنا ہوگا نہیں تو یہ ایک آدم ملک کی کوشش سے نہیں رک پائے گی پاکستان کوشش کر رہا ہے ہماری دعا ہے کہ پوری دنیا بھی کوشش کرے اور پروپر آنسٹ کوشش کرے لیکن کشمیر میں بھی آگ لگی ہوئی ہے ناظرین اور لگائی ہے بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے لیکن آزاد کشمیر کے سیاسی حالات بھی جو ہے اب لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ سیاسی گرمہ گرمی ہونے والی ہے تمام سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے کیمپین تو کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی داغ رہی ہیں تنویل صاحب کیا ہماری سیاسر الزامات کے بغیر نہیں ہو سکتی کیا ایسے نہیں ہو سکتی کہ کام کر کے دکھایا جو اور سیاسر میں آزاد کشمیر کے الیکشن بظاہر تو ایک چھوٹا سا الیکشن ہے اور اس کی خطے کی صورتحال پر بڑی تبدیلی جو مرتب نہیں کرتا لیکن یہ بڑی پلٹیکل ایکٹیوٹی ہے ٹو پائنٹ فائی ملین سے زیادہ ووٹرز ہیں ایکیس جولائی کو یہ فیصلہ کریں گے کہ ایکیس پارٹی کو ووٹ دینا ہے میں نے جتنا آزاد کشمیر کے الیکشن کو سٹڈی کیا ہے وہ ساری خوبیاں ساری خامیاں جو پاکستانی الیکشنز میں ہیں وہ وہاں بھی نظر آ رہی ہیں اب دیکھئے مروسی سیاست وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کا اثر سوخ وہاں ٹکا کے نظر آ رہا ہے الزامات دی جارہے ہیں سارے منسٹر وہاں ہیں الیکشن کمیشن کی خامیاں کتاہیاں وہ اس کے اوپر الزامات کا سلسل جو وہ بھی ہے پیسہ کی ریل پیل جو ہے وہ بھی وہاں نظر آ رہی ہے وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں تین چار حلقے تو اتنے انٹرسٹنگ ہے جہاں پہ یہ دیکھئے دھیر کوٹ کا علاقہ سردار اتیق جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں بہت کانٹے دار مقابلہ ہے ایک اور علاقہ جہاں پہ رشید ترابی جماعت سلامی کے اور ایک سردار کمرو زمان پیپلز پارٹی کے ان کے مقابلے میں ایک جنرلس مشتاق مناس اس وقت ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ہیں اور ان کو کافی نون لی اہمیت دیتی ہے اس طرح راولہ کورٹ میں کل بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے وہاں پہ مقابلہ ہے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لی کے درمیان وہاں مقابلہ ہو رہا ہے بلاول بھٹو کل گئے اور کل جا کے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے نون لی کی بہت زیادہ خبر لی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس میں مودی کو نواز شریف صاحب کی خاموش سپورٹ حاصل ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ باتیں تو اپنی جگہ پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہیں جتنی جماعتیں الیکشن لڑنے ہیں ازاد کشمیر میں ان سے پوچھا جانا چاہیے اپنے جو پچھلے منشور دیئے تھے اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے پچھلے ساٹھ ستہ سسالوں کے اندر اور اب مزید کی بات یہ ہے جی کہ کئی بڑی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے اپنے منشور میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا اس کو بھول گیا اچھا یہ امومن یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت اس کی بنتی ہے جس کی پاکستان کے وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس بار کچھ سچویشن آپ کو مختلف لگ رہی ہے کیا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایلین جیت پائے گی یا پیپلز پارٹی بھی کافی زورو شورو بسے چل رہی ہو تھا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دیکھیں وہاں پہ پہ پہلے تین پارٹی سی مسلم کانسنس بیق پرانی جو ریجنل پارٹی ہے وہاں پہ سردار تیگ صاحب یہ لوگ سارے سردار قیون صاحب کی شروع سے جو پارٹی ہے وہ بھی میدان میں ہیں لیکن اس طفح جو چوتھی پارٹی آئی ہے جو میرا خالی ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مجورٹی لے جائے گی لیکن وہ اپنے دن تھوڑا بہت ضرور کرے گی اور وہ ہے پی ٹی ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ مین مقابلہ ہمیں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل ای میں نظر آ رہے ہیں ایک آپ نے جو بات کی یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں جب گلتی پستران کی پہلی اسمیلی آئی ان کے جو نمائندے جب ہوئے تو وہ کون تھے زیادہ تر پیپل پارٹی کے تھے کہ وہ پیپل پارٹی کے گورنمنٹ اسلام آباد میں تھی تو یہ صحیح ہے کہ جو پارٹی یہاں اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کا اصل سکھ ہوتا ہے وہ منسٹری آف کشمیر فیض وہ سارے پالسی میکنگ ساری چیزیں وہ یہاں سے ہوتی ہیں تو لہذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ وہ جو کہ اسی پارٹی کو جو سلام آباد میں ہوتی ہے اور الیکشن پھر بھی منصفانہ کہلاتے ہیں یہ اس میں کوئی بات شک نہیں کہ آفزاد کشمیر کے الیکشن منپلیٹ ہوتے ہیں رکڈ ہوتے ہیں وہ تمام تو وفات کے پاس بڑا ایک چانس ہوتا ہے کہ ان کی حکومت وہاں بھی یہاں بھی کام زیادہ کرتے ہیں لیکن کام ہمیں نظر نہیں لیکن اس مرتبہ میں ایک فرق دیکھو اور وہ یہ کہ اس وقت رولنگ جو پارٹی ہے وہ تو وہاں پہ پیپل پارٹی ہے ان کے فورٹی نائن سویٹس میں سے اس کے ان کے تھرٹی میمبر ہیں پی ایم ایلین کے بارہ ہیں مسلم کانفرنس کے پانچ اور ایم کیوں کے بھی دو میمبر ہو گئے تھے اچھا لیکن ابھی اس طفح میں دیکھا ہوں پیپل پارٹی کا جو الیکشن کیمپئن ہے بھئی آپ ان کو کرد دیں بلاول بھٹو زرداری کو یہ فریال تالپور صاحبہ کو اور پیپل پارٹی کے وزیر کائرہ صاحب اور یہ لوگ انہوں نے بڑا اگریسیف کیمپئن کی ہے وہاں پہ عذاب کشمیر میں اور پی ایم ایلین اس کے مقابلے میں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک نہیں فاروق صاحب مجھے ایک بات دیتی ہے ایک پونٹ مکمل کرلوں پی ایم ایلین نے اس حوالے میں ان کی وہ اگریسیف کیمپئن نظر نہیں آجیے بلکہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیئر ڈسپریٹ کے جناب اگر یہ الیکشن ہار گئے اور پیپل پارٹی وہاں پہ دوبارہ پاور میں رہتی ہے آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی پولٹیکل سٹ پیک ہوگا فور دی پی ایم ایلین وہاں پہ جو گرون ریالٹیز ہیں وہ وہ تھوڑی سی مختلف ہیں میں میں فاروق صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ فریال تالپور جہنگیر بدر شہلا رزا یہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں کیرہ صاحب اور اسی طرح پوری فیڈل کیمنٹ کے بہت سے میمبران جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیرہ جماعی بیٹھے ہیں دیکھئے کل بلاول نے ایک بڑی جی بات کی اس نے کہا یہ جو ازاد کشمیر کا الیکچن ہے یہ ایک رفرینڈم ہے اگر لوگوں نے ووٹ دے کے نون لیگ کو کامیاب بنایا تو اس کا صاف مطلب ہوگا کہ کشمیریوں نے نواز مدی گٹ جوڑ کی حمایت کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے مجھے پتہ کل کیا ہوگا ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت بہتر ہے تو یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں نواز مدی گٹ جوڑ کو پسند کرتے ہیں بہت اچھا پانٹ ریس کیا تنویر صاحب سوشل میڈے پہ وہ میرے پاس وہ کلپ آگے ہے کہ اکٹوبر نائنٹی نائن میں ایک پاکستان کے لیڈنگ اخبار نے خبر دی اوپر تصویر لگائی ہے نواز شیر صاحب اور آئی کے گجرال جو انڈیا کے پرائنٹرچر ہے اور نیچے ٹائٹل کیا ہے کہ ہم نواز شیر صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیری فیڈم فائٹرز کی ڈیٹیلز ہمیں پروائیڈ کی ہیں یہ جناب لیکن 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 چیف الیکشن کمیشنر ازاد کشمیر نے مسلم کانفرنس کو روک دیا ہے کہ اپنے انتخابی پوسٹوں پر جنرل راہیل شریف کی چیئے چلیے ایک جگہ یہ بات کی جاری ہے نواز مودی گڑ جور کی دوسری جگہ پیپلٹس پارٹی کے بارے میں بھی وہ لسٹے دینے والی بات کی جا سکتی ہے تو پھر دونوں جماعتوں کے اوپر ہی سوالی انشان کھڑے ہو گئے آزاد کشمیر والے ووٹ کریں تو کسے کریں اب وفاق کے اندر جو حکومت ہوتی ہے اگر آزاد کشمیر میں بھی وہی حکومت ہو تب کام نہ ہو تو اگر مختلف حکومتیں ہو تب کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن کام کی بات کریں کام رک گیا ہے ریل اسٹیٹ کے معاملے پر ریل اسٹیٹ میں کام اور پلوٹو کی جو ٹرانسور ہے وہ رکا ہوا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک و پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر ریٹس کی بجائے مارکٹ ویلیو کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا ویلیورز آف ٹیکس کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آپ مارکٹ ویلیو پر ٹیکس لیا جائے لیکن مارکٹ ویلیو پر ٹیکس زیادہ منتا ہے فاروق صاحب تو اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ فسکل ایر سٹارٹ ہونے کے اب تک تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں یہ تو بزنس رک گیا پورا کا پورا دیکھیں یہ جو اوبر نائٹ انہوں نے ایسا سیاسلہ کیا ہے اب گورنمنٹ کو اس کے اثرات جو بھوکتنے پڑھنے ہیں پچھلے دو افتے سے ایر کی چھوٹیاں نکال دیں پاکستان میں ریل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے پورے پاکستان میں وہ تقریباً پیرلائز ہے نہ بڑی کوئی نہ لینڈ کی ٹرانسٹرز ہو گئے نہ لینڈیز ہو گئے انڈسٹرز نے اپنے پیسے جو ہے روک لیے چھوٹا انڈسٹر ہو بڑا انڈسٹر ہو ٹیک ہے نا جی باہر سے جو اوبر سید پاکستانی ہیں ان کا بھی بڑی پرابلوم ہو رہی کہ اگر پاکستان میں اس قسم کے حالات ہوگے دیکھیں ہوا کیا ہے پہلے ڈی سی ریٹ کے اوپر سارے ٹرانسٹرز ہوتی تھی اور ڈی سی ریٹ کے اوپر حکومت کو ٹیکس سارا ملتے تھے گین ٹیکس ہو گیا سی وی ٹی اور یہ تمام اسے ٹرانسٹرز کے بعد جو کہ زیادہ تر سیلر جو بائر ہے وہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی آپ انہوں نے کہا نہیں جی وہ سٹیٹ بینک کو پاکستان نے ویلیوٹرز کمپنیز بنا لی ہیں وہ کمپنیز ریٹرمن کریں گے مارکٹ ویلیو کیا ہے مارکٹ ویلیو کے اوپر پھر جناب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا دیکھیں اگر آپ اوورنیٹ اتنا بڑا فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے ریونیوز آپ کے بڑھنے چاہیے آپ کے ٹیکس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے ہم اس چیز کو مانتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ڈی سی ریٹ ہے آپ اس کو بشک تھوڑا بڑھا دیں اس میں کچھ کر دیں ایک وہ اپشن ہے ہر سال بطردی بڑھاتے جائیں آپ بہتر ہے کہ آپ ہائی وولیوم پہ ہائی وولیوم اگر آپ کو جنریٹ ہوتا ہے آپ کو زیادہ ریونیوز ہائی وولیوم آف ٹرادیکشن آپ کو زیادہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس ملیں گے بجائے یہ کہ ماملہ بلکل بیٹ چاہے ٹھیک ہے نا جی ابھی وہ کہہ رہے ہیں پیچھلے دس دن سے گورنمنٹ کی ٹریجری بھی کوئی پیسہ نہیں آرہا ٹھیک ہے ریزیڈنٹ ہے ڈی ایٹ ای لاہور اور ریال اسٹیٹ اسوسیییشن کے بہت شکریہ چودری عبداللطیف صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا فاروق صاحب بھی آپ سے سوال کریں گے لیکن کیا یہ مسئلہ جو ڈیویلپ ہو گیا ہے اب کیا ریونیو بڑھ پائے گا ٹیکس کے حوالے سے گورنمنٹ کا یہ مسئلہ چلتا رہے گا کب تک یہ ٹرانزیکشنز رکی رہیں گے دیکھیں جی جب تک یہ ٹیکس لگے ہوئے تب تک تو رکی رہیں گی جب تک تو کام نہیں کریں گے تب تک یہ کام نہیں ہوں گی ٹیکس انہوں نے لگایا ہے پہلے ٹیکس جو تھا ریٹیٹسی ویلیو کے اوپر تھا آپ انہوں نے مارکٹی پیسیو پہ ٹیکس لگا جئے ٹیکس سام یہ اطلاعات آ رہی تھی کیا اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کی باتیں آ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس پہ حکومت کے ساتھ بات جید بھی کی جائے گی اور کل لالک چوک پہ پروٹسٹ بھی ہوا ہے اس میں کوئی امکان ہے کہ حکومت اس بات کو سنے گی بدلے گی یہ سر بالکل اس کے لئے حکومت سے سوکتی ہے اور ہم لوگوں کو جو دیئے چیکن مہندگان ہے سوچیشن کو ان کو منڈے والے دن بلائے گیا اسلام آباد ساکٹر اور جو لطیف صاحب کانڈلی یہ بتائیں لطیف صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے زیادہ پریشانی کیوں ہے یہ معاملہ یہ کیوں بگڑ کے یہاں پہ ادھر تک معاملہ ادھر تک آ گیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی کونیمی پہ سر اس کے اثرات کو بہت زیادہ ہوں گے اور سب سے زیادہ اثرات تو جو ریونیو حکومت کو جنریٹ ہو رہا تھا اس کے لئے ہوں گے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور اثرات یہ ہوں گے کہ جو پاکستان کی معاشیت کی بیک بون ہے وہ ہے پاکستانی جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اوکے ٹھیک ہے وہ جب ترانزیکشن نہیں کریں گے ایک پلوڈ سے پنسیس ساتھ پیہ خرچ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو جو مارکٹ ویلیو آپ کے ٹیکس میں شو کرنی پڑے گی اور اس کے لئے گورنمنٹ نے ویلیو ایٹر کامپیئیں بھی بنا دی ہیں جو سٹیٹ بینک سے اپرووڈ ہیں تو ظاہری بات ہے جب پہلے پچھ جب سے پاکستان بنا اور اب تک ٹھیکی ویلیو پہ ساری ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اور اب جو ہے وہ مارکٹ ویلیو پہ ہوگی تو اس کا اثر تو بہت برا مارکٹ اور اس کا گومن کو بہت زیادہ نسان ہوگا رہی تھی ٹھیک ہے چودری عدل لتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جوائن کیا لیکن تنویر صاحب یہ تو بڑی اب سکھے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتا ہے دوسرا رخ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بلیک منی تھی جو کہ سرکیولیٹ ہو رہی تھی پوری اکانومی کے اندر اگر اس بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے تو ٹیکس اسی ویلیو پہ لگانا پڑے گا جو مارکٹ ویلیو پہ اور انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اس کے بارے میں کیا گئے یہ جو پراپرٹی مافیا ہے یہ نہ تو لوگوں کو نوکری دیتا ہے نہ کوئی فیکٹری لگاتا ہے یہ اتنا طاقتوار ہو گیا یہ ٹی وی چینل نکال رہا ہے یہ جلسے سپانسر کر رہا ہے یہ ایم این اے ایم پی ایس کی الیکشن کمپین سپانسر کر رہا ہے بڑی یہ بڑی سیاسی جو ماتے ہیں ان کو انفرنس کر رہا ہے لیکن یہ ایک پیسہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں میری تشمیح یہ ہے کہ ایک غریب آدمی جو پوری اپنی جمع پونجی جمع کر کے ایک پلارٹ لینا چاہتا ہے اس کے لیے گھر بنانے کا خواب جو ہے یہ مزید مشکل ہو جائے گا اس اس قانون سعجی کے ذات پراپرٹی مافیا پر ٹیکس لگنا چاہیے ان کو ٹیکس دینا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کو اس کے اثرات سے بچانا جائے میرا یہ خیال ہے کہ سٹیٹ بینک کے ویلیویٹر آنے سے کرپشن کے نئے دروازے کھل جائیں گے امپورٹن چیز یہ ہے یہ جو تنویس صاحب نے کہا کہ یہ جو سٹیٹ بینک بیچ میں انوالل ہوگیا اپنا کمپنیز انوالل ہوگی ہیں اتنی میسیو کرپشن ہوگی کہ جو پیسہ گورنمنٹ کو جانا بھی تھا وہ نہیں جائے گا لیکن اتھا سیم ٹائم جو پیسہ ابھی نہیں جا رہا تھا کیا وہ اب دوبارہ نہیں جائے گا اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ ٹیکس بڑھ سکے اگر اس قدم کے بعد وجود بھی کچھ نہیں ہوتا پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ پولیسیز کیا ہیں ایک سڈن ٹیکس ڈال دینا کیا یہ درست پولیسی تھی یا نہیں تھی لیکن پولیسی تو وزیر آزم ہاؤس کی بھی کچھ جگہ پر درست نظر نہیں آتی پلاننگز ان ریفارم کمیشن کے ایک کمیٹی نے ایک سال پہلے کچھ تجاویز دی تھی کچھ اسلحہاتی تجاویز دی تھی جس کے بارے میں ایک سال سے پڑھی ہوئی ہیں وزیر آزم ہاؤس میں لیکن کچھ ہو نہیں پایا تنویر صاحب پہلے تو بتائیے گا یہ تجاویز تھی کیا کیا کوئی ملک کے مفاد میں نہیں تھی جو ایک سال سے پڑھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پلاننگ ان ریفارم کمیشن جو ہے اس نے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کی سوچ بچار کے بعد کچھ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ایسی تجاویز دی جن کی مدد سے سیول سروسز کو بہتر کیا جا سکتا تھا گورننس کو بہتر کیا جا سکتا جو ہمارا ایک administrative structure ہے اس میں بہتری لائے جا سکتی تھی یہ تجاویز وزیراعظم آفس میں پڑھی ہیں ایک سال گزر گیا ہے کسی ایک تجویز کی انہوں نے approval نہیں دی اور کہا ہے کہ آپ cabinet کے پاس جائیں cabinet کا جو پہلے جلاس ہوا تھا وہ سات ماہ کے بعد ہوا تھا اگلا جلاس آج ہو رہا ہے اور یہ کشمیر کے اس کا اجنڈا بھی میرے واضح نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا کشمیر کے اوپر بتاتے ہیں کہ آج فیصلہ آئے گا بات یہ ہے کہ یہ جو یہ بڑا مشکل کام ہے اس میں کرنا کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ civil service میں آتے ہیں ان کی کم سے کم جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو بڑھانا تھا ان کی مدت جو ہے وہ ایج جو ہے اس limit کو جو ہے increase کرنا تھا کچھ اور اس طرح کی یہ جو civil servants ہوتے ہیں یہ جو نوکر شاہی ہے ان کے حوالے سے کوئی اصلاحات لے کے آنا آسان کام نہیں خاص طور پہ پاکستان جیسے ترقی بزیر ملکوں میں جہاں پہ نام نواز شریف کا ہو اور بادشاہی فواد حسن فواد کی ہو وہاں پہ وہ جس طرح سام بن کے بیٹھے ہیں ان تجاویز کے اوپر اگر حکومت خود ہی اصلاحات کی مخالفت کرے گی تو کون آکر ایف ہم کرے گی فاروق صاحب میں آپ کی طرف آوں گے جب بریک کی طرف جانا ہے لیکن اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گی سیول سرویس کی بات کی جائے تو سیول سرویس بلخصوص اس حکومت نے کیا کام ہو پائے گا یہ اصلاحات کے حوالے سے یا نہیں جبکہ سنا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سیول سرویس کے تھرہو ہی کرائی جاتی ہیں بریک کے بعد بات کریں گے سوال سے بریک پہ جان سے پہلے بات کر رہتے ہیں سیول سرویس کے حوالے سے جو ایک اصلاحاتی چیزیں اصلاحاتی تجاویز جو پڑی ہوئی ہیں وزیراعظم آفیس کے اندر لیکن ان کا بارے میں کچھ کیا نہیں جا رہا فاروق صاحب کیسے کیا جائے گا بہت سارے کام تو سیول سرویس سے لیے جاتے ہیں بیوراکریسی سے لیے جاتے ہیں اگر ان کے اندر اصلاحات کر دیں تو پھر مسئلہ نہیں ہو جائے کام کرانے بیوراکریسی کا دوسرا نام کیا ہے سٹیٹس کو اور نوازشی صاحب جو آپ کو پتا وہ بھی ایک سٹیٹس کو کہ بہت بڑے علمبردار ہیں اگر آپ سمجھیں گے کہ نوازشی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے کوئی ڈرافٹک ریفارمز لے کے آئیں گے ڈرافٹک چینجز لے کے آئیں گے موجودہ سٹرکچر میں موجودہ نظام میں تو سوری وہ تو نہیں ہونے لگا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس میں تنویر صاحب نے کہا کہ یہ سی ایس ایس ریفارمز یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کمیٹی نے پلاننگ ان ریفارمز کمیشن نے سیجیس کی اور بھی بڑی اصلاحات ظاہری بات ہے اس میں اصلاحات جب آپ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایفیشنٹی بڑھانی ہے آپ نے لوگوں کا اوورال اس کا امپیکٹ ہے وہ پوزیٹیو لے کے آنے اداروں کو اور آپ نے سٹرنٹن کرنا ہے بغیرہ بغیرہ تو وہ تو یہ وہ تو نہیں چاہتے یہ تو چاہتے ہیں اداریں ایسی چٹر ہیں بری حالت میں لولے لنگڑے چھو تعلیم زیادہ کرنے والی بات کی ہمارے سیاستدانوں کی تعلیم پر بیچلرز کے وہ شرط لگائی گئی تھی اسے ختم کر دیا گیا تو ان کی تعلیم زیادہ کرنے کی بات کیسے کریں گے وہ بھی سیاستدان خود نہیں دیکھیں یہی تو میں کہہ رہو نا کہ آپ کو ریفارم سے ہمیشہ اپوزیشن آئے گی بروکرسی آئے گی بروکرسی سے کیونکہ بروکرسی بسیکلی اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں ایک تو یہ آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن لوگل گورنمنٹ کے نظام کسی صوبے میں نہیں ٹھیک چل رہا سیون اگر آپ دیکھیں عمران خان نے کہہ دیا ایڈمٹ کر لیا کہ جناب کے پی میں لوگل گورنمنٹ پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اب تے پلچے میں چالیس ارہو روپے بھی دیا گیا ہے لیکن معاملات نہیں چلے وہ کہتے ہیں میں خود جاؤں گا اور میں جا کے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا کہ وہاں کی بروکرسی اپنا ریزسٹ کر رہی ہے لوگل گورنمنٹ پہ جو بروکرسی بہت سارے کاموں کو ریزسٹ کرتی ہے جہاں بہت سارے اچھے لوگ ہیں ہم یہ نہیں کہتے تمام لوگ کرپٹ ہیں لیکن بہت ساری کرپشن بھی ہو رہی ہے اور یہ کرپشن کے گٹ جوڑ بنا ہوئے بہت سارے بیوروکرات کا جو کہ کام کرنے والے بیوروکرات کو بھی اکثر اوقات تنگ کرتے ہیں لیکن ناظرین جب بات کرے تنگ کرنے کی تو کرپٹ ناثر کے بارے میں جب کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جائے تو پھر کئی حکومتیں سامنے آ جاتی ہیں بچانے کے لیے رینجرز نے ایک بات کہی اور اسد خرل کے بارے میں بات کہی وہ یہ کہ کار سرکار میں یہ شخص مداخلت کر رہا ہے رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کرپشن کی ہے اس نے لیکن اس کے بعد پھر سامنے آتے ہیں تارک سیال صاحب تارک سیال صاحب کون ہے اس کے بارے میں تو بتائیں گے تارک سیال صاحب وہ سہیل انور سیال صاحب جو ہوم مینسٹر نے سندھ کے ان کے بھائی نہیں ان کے بھائی ہیں اور ان کا فرنٹ میں نکادمی ہے جس کا اسد خرل کہتے ہیں اس کا نام محمد علی خرل ہے یہ دس سال پہلے یہ صاحب خاکروب ہوتے تھے پھر ایک ٹاؤن نازم کی سفارج سے یہ کلرک ہو گئے کلرک ہونے کے بعد ان کے سیال فیملی سے تعلقات بہتر ہو گئے پھر انہوں نے کنسٹرکشن کامپنی بنائی پھر ان کو سڑکوں کے سرکاری امارتوں کے ٹھیکیں ملنا شروع ہو گئے پھر اس میں کرپشن اور کمیشن کے معاملات ہو گئے رینجز کو پتہ چلا سندھ میں یہ چیز بڑی عام ہے سندھ میں تو پیپرز پارٹ سر میں آپ میری زبان نہ کھلوائیں یہاں تو اپوزیشن لیڈر کے بارے میں اگر آپ بیک گرونڈ دیکھ لیں تو وہ میٹر ریڈر سے جس طریقے سے اوپر آئے ہیں اور جو ان کا نیچے کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے ہمارے سامنے ہیں دیکھئے رینجز کے لوگ گئے لڑکانا انہوں نے اس بندے کو پکڑا جو کہ فرنٹ بین ہے پیپرز پارٹی کے سبائی وزیر داخلہ کے بھائی کا اس کو جب پکڑا جو لوگ ہے سبائی وزیر داخلہ کا بھائی اور دوسرے لوگ وہ گئے انہوں نے سبردستی اس کو چھڑوا لیا اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی تک اس کا مقدمہ تجنی ہوا پولیس والے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہے بات یہ ہے کہ پیپرز جیکھے کرپشن جہاں بھی ہو رہی ہے یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بڑے لوگوں کی کرپشن جو ہے اس کے لیے اور قانون ہے غریب آدمی کی کرپشن کے لیے اور قانون ہے قانون کے ہاتھ بہت مضبوط ہوتے ہیں اگر غریب آدمی جو ہے کوئی اشارہ جو ٹریفک اشارے کی خلافرزی کر دے کوئی اور معاملہ بڑے لوگ بلک کو لوٹ کر کھا جائیں ان کا کوئی بال بھی کھا نہیں کر سکتا کل یہ سوال کیا گیا قائم علی شاہ صاحب سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیوں یہ واقعہ ہوا انہوں نے کہا چناب یہ بتائیے کہ رینجز کے پاس کس حصیت میں لڑکانا گئے کس نے یہ اختیار دیا رینجز کو جو اختیارات ہیں وہ تو ہیں بھتا خوری ختم کرنے کے ٹارگٹ کی لنگ کے دوسرے جو پانچ بڑے کرائم ہیں ان کی روکتہ ہم کیلئے کہا گیا تھا کرپشن جن کے روکنے کا کام ہے وہ جائیں اور جا کے پکڑیں تنویر صاحب ہم نے جب بھی کرپشن کے بارے میں رینجز نے کچھ کیا ایک دم سے سندھ حکومت کی طرف سے چیخو پغار کی آزیں آنے لگے یہ تو پہلے دن سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے تنویر صاحب ایکچول ایشو کے طرف نہیں آرہے ہیں ایکچول ایشو یہ ہے کہ جناب سندھ لڑکانہ کے جو پولیس ہیں اس اس پی ڈی اس پی جو بھی لوگ ہیں وہ مضاہمت کر رہے ہیں دیکھیں وہ لوگ انہوں نے سپورٹ کیا یہ تمام عاملات میں یہ بیسک ایشو ہائلیٹ کیا کر رہا ہے کہ جو اپنا سندھ پولیس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کبھی کراچی آپریشن کو کمیاب نہیں ہونی دے گی وہ رینجز کے راستے میں آئے گی سندھ پولیس کبھی وہاں پہ لوگوں کو پروسیکیوٹ نہیں کرے گی جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں پچھلے چار پہ سالوں میں یہ وہ یہ بیسک ایشو ہے اور لڑکانہ کس کا ہے لڑکانہ پیپل پارٹی کا پاور بیس ہے یہ فریال تاتپور صاحبہ اگر سندھ پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی تو اس پروگرام کے پروڈیسر کو آئی جی بنا کے بھیجیا چاہے کیا یہ حال ہے بھئی کانون کے دائرے میں رہتے ہیں جس کو کانون نے استیار دیا ہے وہ جا کے بندے پکڑے لیگل طریقے سے پروسیڈ کریں ہم کب کہتے ہیں سندھ میں رینجرز کے پاس بھی پاورز ہیں ہم کہا تھا سن رہے تھے کہ انٹیئرز میں بھی وہ جائیں گے انٹیئرز میں جا کے کلین اپ کریں گے بھئی آپ کیوں آپ کیوں جو کانوکٹ آپ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں آپ دون سپورٹ کریں وہ سپورٹ نہیں کریں لیکن بیان بازیاں تو سامنے آ رہی ہیں بیان بازیاں تو ایسی آ رہی ہیں کہ راولہ کورٹ میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں کرپشن کو سپورٹ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی نا کے نیچے سندھ کے اندر دیکھیں آپ ڈی جی رینجرز نے کہا ہے کہ ہم انٹیئرز سندھ میں اپریشن کریں گے قانون تحفظ پاکستان جو تھا اس کے اوپر ابھی تک کنسینسز نہیں ڈیویلپ ہوا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہے اس کا تقاضہ ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے کے لیے قانون نہ توڑی جو طریقہ قانون کے اندر لکھا ہے کرپشن کو روکنے کا اس کو فالو کرتے ہوئے چیف منسٹر کہتے ہیں چیف منسٹر آف سمت قائم علی شاہ صاحب یہ تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی ایک جگہ رینجرز لکیوی بات دے رہے ہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بائی ڈیزائن مضاحمت کی جاتی ہے تاکہ دیکھیں دیکھیں کرپشن سیاست اور ٹیررزم اس کا جو بڑا خطرناک نیکسز ہے وہ نہیں ٹوٹنا جس طرح کی ٹوٹنا چاہیے خبتہ دوں یہ سب پی اے میلن ہوگے پیپل پارٹی والے ہوگے ایم کیو والے ہوگے یہ انتظار کر رہے ہیں اٹھائیس ممبر آئے جنرل رحی شریف جائیں تاکہ یہ کراچی آپریشن پھر اور مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گا جتنے لوگ پکڑے گئے لیکن جو سندھ میں رینجر آپریشن کر رہی ہے وہ آپریشن پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا پنجاب میں ہر ایم ایم کے پاس اصدقرل نہیں ہے ہر ایم پی کے علاقے میں اصدقرل کام نہیں کر رہا ہے پی ایم 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 کو کہا گیا ہے باہدی آدمی ان لوگوں کو پکڑے اپنے لوگوں کو نہیں پکڑنے دے رہے وہ مضاحمت کر رہے ہیں چلیے یہ تمام چیزیں ہیں یہ کرپشن کا ٹیررزم کا منی لانڈرنگ کا یہ جو گچ جوڑ ہے جب تک یہ نہیں ختم ہوگا تب تک ایک عام شہری سیفٹی فیل نہیں کرے گا عام شہری کی کیا بات کریں یہاں تو خاص شہری بھی سیفٹی فیل نہیں کر رہے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے غائب ہوئے اس کے بعد سے ججوں کے اندر بھی عدم تحفظ کا ایک فیلنگ پائی جارہی ہے ایک احساس پائی جارہا ہے اور اس کے حوالے سے تمام ججز جو ہیں انہوں نے مل کر سر جوڑ کر بات کرنا سٹارٹ کی اور اس کے بارے میں فاروق صاحب سامنے تو چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ سیفٹی فیل ہی نہیں کر رہے جب ایک جڈشری کا میمبر سیفٹی فیل نہیں کرے گا تحفظ فیل نہیں کرے گا تو وہ فیصلے کیسے دے گا دبانگ فیصلے کیسے دے گا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ کیا ریفریکٹ کر رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام محترم جج صاحبان جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود کہ حکومت اپنا جس طرح ججز اور ججز کی فیملیز کو جس سیکیورٹی دینا ہے وہ نہیں دی رہے ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کے باوجود کہ ایک ایک اور سنس او انسیکیورٹی ہے امانگ دی جوڈیشری سپیشلیز انسین تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے جو فیصلے ہیں وہ بالکل میرٹ کے مطابق اور قانون کے مطابق وہ کام ہفتہ کرتے رہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے ججز کا کٹھے بیٹھنا تین ہفتے ہو گئے ہیں جناب ان کے بیرسٹر اویسٹ جو ہیں جو چیف جسٹر کی بیٹھے ہیں ابھی کوئی پروگرس نہیں ہو رہی کچھ ہم نہیں سن رہے ہیں یہ ناکامی اصل گورنڈ کی یہ ناکامی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ میں سمت نہ ہوں اس میں رینجز کا بھی رول آتا ہے کہ آفٹرال ان کو بھی لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ اگر اس کام کے پیچھے سندھ پولیس کے روگ ایلیمنٹس ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں تو وہ روگ ایلیمنٹس وہ جو سارے معاملات ہیں اگر 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 بات سن لیجے آپ جتنی مرضی کرلیں سندھ پولیس کو سندھ حکومت کو سندھ سیاستدانوں کو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رینجز کی کامیابی ہے یہ جو چیف جسٹس کا بیٹا گواہ ہو جائے چوبیس دن گزر جائیں کیا رینجز کی ناکامی نہیں ہے کیا آمجد سابری اس دنیا سے چلے جائیں رینجز کی ناکامی نہیں ہے کہاں گے آپ کے دعوے کہ آپ نے جناب دہشگردی کی کمر توڑ دی ہے کہاں گے آپ کے اپریشن کی کامیابی ہیں کہاں گے آپ کے الیکشن سی جنسیاں خواب سیویلین ہو خواب دوسری ہو سب کی ناکامی ہے بات یہ ہے کہ جس ملک میں عدلیہ خوف کے اندر کام کر رہی ہوگی جب ججز کے بیٹے گواہ ہوں گے تو لا اینڈ آڈر کی صورتحال جو ہے یہ کلیپس کر جائے گی یہاں پہ کسی کے لیے موقع نہیں ہوگا کہ جتنا مرضی ججز کہتے رہیں بیٹا بیٹا ہوتا ہے جب اگواہ ہو جائے میں اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ورنہ ہم اس کے اوپر بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیٹے کے اگواہ کے پیچھے کیا کیا مصورتا ہے جب ایک لیک آف ٹرسٹ ہوگا بٹوین در رینجرز اور سندھ گورنٹ ایک لیک آف ٹرسٹ ہوگا بٹوین رینجرز اور سندھ پولیس اور جو ویڈیوز ہمیں دکھائی جاتی ہیں یہ خبریں آتی ہیں کہ سندھ پولیس کے لوگ خود جا کے ڈیکوائٹی کرتے ہیں لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں لوگوں کو حملہ کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے معاملات کیسے صحیح ہوں گے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے جو ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا اور پولیس نے جو چیز جو پیشرفت ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی نہیں لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے پہلے چیف جسٹس کے بھانجے پرانے چیف جسٹس کے بھانجے بھی کراچی سے اخواہ ہوئے تھے اس سے پہلے ایک جج کے اوپر کراچی میں ہی حملہ ہوا تھا اور آج جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے ابھی تک بازیاب نہیں ہو پائے اور اس کے اوپر بھی سندھ حکومت کی نون سیریسنس نظر آتی ہے یہ ایٹیٹیوڈ بڑھتا رہا تو پھر جڈیشری فیصلے کیسے کرے گی لیکن دبنگ فیصلوں کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس عظم کا اظہار کیا ہے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو خود لیں گے وہ تمام چیزیں خود کریں گے یہ چیز تو بہت اچھی ہے فاروق صاحب فیصلے انتہائی اہم جب سے آئے ہیں انتہائی اہم بیانات دے رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جڈیشری میں ایک نئی روح پوک رہے ہیں بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑی باتیں کی جاتی تھی پلٹسائزیشن کے حوالے سے اب یہ فیصلے جو یہ بیانات دے رہے ہیں یہ کر سکیں گے جبکہ پولٹیکل ویل ہمیں یہاں بھی نظر نہیں آگا یہ بات تو صحیح ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اپنا نئی چیف جسٹس آف دبنگ چیف جسٹس ہیں بڑے دبنگ فیصلے ہیں آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا پہلا انہوں کا قدم تھا کہ تیس سیشن ججز ایڈیشن سیشن ججز اور سیویل ججز ان کو انہوں نے او ایس ٹی کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا ساتھ ہی انفرمیشن کہ لوگوں نے کرپشن انیفیشن اس تمام چیزوں میں معاملات میں انوالو ہیں میرا خیال ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ تیار ہو جائیں دیکھیں ہوتا کیا ہے جب بہت زیادہ مایوسی ہو جائے کہ جناب انصاف نہیں مل رہا جوڈیشن میں کرپشن ہے چاہے اپر لیول پہ چاہے لوہ لیول پہ یہ تمام چیزیں ہیں اور ایک اپنا اس وقت خطرسنس کی سیچوئیشن خود بخود سسٹم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا یہ آئے ہیں اچھا اور میں آپ پا بتا دوں انہوں نے نہ صرف جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے اپنے لار ہائی کورٹ کے پورے نظام کو یہ کہتے ہیں جو لیٹ آئے گا ان کو بھی پکڑوں گا جو وہاں پہ اگر وہ ایویڈنس کوئی اور لکھا رہا ہے اور میں سکرین پر دیکھ رہا ہوں میں ان کو بھی پکڑوں گا اچھا ایسے کاش یہ اسی ادارے میں نہیں تمام اداروں میں ہونے لگ جائے تو پھر تو آب ایک آبت سیدھا ہو جائے میں ایک بات کو انہوں نے کہا کہ سپیڈی جسٹس ہوگی انصاف ملے گا میرے لیے یہ تو باتیں ٹھیک ہیں کرپشن یہ تمام چیزیں یہ ٹھیک کریں گے میرے لیے ان کا ٹیسٹ کیس یہ ہے جسٹس مصولی شاہ صاحب کے لیے یہ مارڈل ٹاؤن کی جو ریپورٹ ہے وہ پبلش کرائیں نمبر ون نمبر ٹو وہ جو مارڈل ٹاؤن کا ٹرائل ہے اس کا سپیڈی ٹرائل آرڈر کریں اور منتی کی جانب تک پہنچیں ایف آئی آرز کے مطابق جو ہیں آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے اور اکام آدمی کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے جو باتیں کر رہے ہیں کہ بری شورت کے حامل ججز جو ہیں ان کو فارق کریں گے ججز کو بہادری دکھانا ہوگی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا گول مول باتیں کرنے کا اور ادھر ادھر دیکھنے کا وقت گزر گیا ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جن مافیاز کو یہ چیلنج کر رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے مجھے تو ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں میں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ بڑی انجیوجنسی بات ہے ہمیں دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کرنے یہ زیادہ آسان بات ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ہمیں نظریہ ضرورت بھی نظر آتا ہے جہاں پہ ہمیں ایسے ایسے بازکات لوگ نظر آتے ہیں جن کے بارے میں تاثر ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائز کر گئے ہیں ایسے میں سید منصور علی شاہ ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اور ہمیں ان کو سٹیندھر کرنا چاہیے ان کا حسنہ بڑھانا چاہیے بے شک وہ دریکلی ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی ہے کہ ان کے اپنے لاہور ہائی کورٹ میں ایک محترم جج صاحب ہیں جن کا پنامہ لیگ کے حوالے سے نام آیا تھا میرا خال اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں کم از کم سپریم کورٹ کو یہ خط لکھ سکتا ہوں کہ جی کیونکہ ان کا معاملہ ابھی اس میں کانٹروورسی میں انوارڈ ہیں جب تک یہ کانٹروورسی سے نکلتے ہیں ان کو اپنی جو عوضے ہیں اسے بھی او ایس ٹی یا کوئی جو بھی جوڑیشی میں طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے تو دیکھیں تب آپ پتہ لگے گا کہ اکروس تا بورڈ یہ کام کرنے والے آدمی ٹھیک ہے لیکن اتا سیم ٹائم یہ جس طرح تنویر صاحب آپ نے پہلے بھی کہا کہ جن مافیا سے یہ تقرار ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اور ہماری دعا ہے ہماری پوری ٹیم کی بلکہ پوری حوام کی دعا ہے کہ جو عظم کا اظہار کیا ہے منصور علی شاہ صاحب چیپ جسس اف لاہور ہائی کورٹ ان کو پورا بھی کر سکے کیونکہ یہاں جو کام کرنے لگتا ہے اس کے خلاف نیگٹیو لوگوں کا ایک گٹ جوڑ کھڑا ہو جاتا ہے چاہے وہ بیوراکرسی ہو یا جڈیشری ہو ہماری دعا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یہ تمام کام کر سکے لیکن کام کیا سنچری بنا ڈالی بیالیس سال کی عمر میں سنچری بنا ڈالی بڑا حیران کر دیا لوگوں نے فٹنس کے اوپر سوالات اٹھا ہے منصور علی شاہ صاحب یہ بھی کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے ٹک ٹک کرتے ہیں آپ کام نہیں کر سکیں گے لیکن سب کو چک کر آ دیا منصور علی شاہ صاحب اس بار لورڈز میں جو اپنا کارکردگی دکھا کے اچھا بیوی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بیوی کے نام کر دیا یہ میں آپ کی طرف آؤں گی فاروق صاحب بڑے ایکسائٹن لگ رہا ہے فاروق صاحب لیکن ترمیل صاحب بیوی کے نام کر دی ہے سنچری یہ بات یہ ہے کہ کل جب سنچری بنائی گناہدی طور پر اس کے بعد انہوں نے ڈینٹ پی لے اور اس نے یہ میسج دیا کہ جو لوگ ان پر تنقید کرتے تھے کہ 82 سالہ مصبع جو ہے یہ فیٹنس کے معاملات بیالی سالہ یہ فیٹنس کے معاملات ہیں ان کو جواب دیا کہ میں سنچری بھی بنا سکتا ہوں میں ایکسرسائز بھی کر سکتا ہوں اور انہوں نے خاص طور پر اپنے جو آرمی کے ٹرینرز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کیا سیلوٹ کر کے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکسرسائز خراب ہی سکتی ہے آرمی کئی یہ قابل تحسین ہے کوشش کہ ان کی ٹریننگ رنگلا رہی ہے وہ ان کے دیش گردی خلاف بڑی خدمات ہیں لیکن چونکہ مصبا نے سنچری بنا رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرمی کو جو ہے وہ پولٹیکل حکومت بھی دے دی جائے یہ مفہوم اس کا نہیں لیا جان چاہیے پاکستان کی کامیابیاں ہیں اس کامیابیوں کو اس نے سلوٹ کیا ہے اسی طرح میں دیکھنا چاہیے آپ کے اس لئے تو نہیں خوش ہو رہے کہ بوٹ کیم جو فوج نے کرایا تھا اس کی وجہ سے اب سنچری آ رہی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مصبا نے یہ سنچری کے بعد جو اس کے دو ایکشن ہیں ایک تو وہ دس پشپ نکالے کیونکہ بوٹ کیمپ ہوا تھا آپ تو ہل گئے نہیں ان کی یہ دس فی سنچری تھی تو کہت اس کو اور دوسرا داری بات اب بوٹ کیمپ ہوا ان کو قسم کی ٹریننگ ملی وہاں پہ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے سلوٹ کیا اب ہو سکتا ہے یہ سلوٹ کر رہے ہیں اپنے جو ان کے باقی کھلا رہی ہیں جو پیولین میں سامنے ان کو دیکھ رہے تھے جو بھی ان کو اپنا اوویشن دے رہے تھے قلیہ بجا رہے تھے وہ سکتا ہے دیکھیں نا اب ایک آپ کا کرکیٹر ہے وہ بھی سیکھ گیا کہ سلوٹ کرتے ہیں ایک بات میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جو ایک دفعہ فوجی بن جائے وہ کبھی سیولین نہیں بن سکتا کہیں ایسا تو نہیں بوٹ کیمپ کے بعد یہ بھی فوجی بن گیا اب کبھی سیولین نہیں دیکھیں نا وہ سلوٹ مار رہے نا انہوں نے سلوٹ مارنا سیکھ لیا لیکن میں تنویس صاحب کو بتا دوں کہ چند دن پہلے یہ بھی اعلان ہوئے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن دے کہا ہے کہ ہم اپنے ہاکی پیلز کے لیے بھی بوٹ کیمپ لگائیں گے تاکہ ان کو بھی اور ملٹری ٹینلز جو ہے اور زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم سب جو ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی آوازیں آ رہی ہیں ان ساری آوازوں کو سلوٹ مارنا چاہیے پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو پاکستان کے عام شہریوں کو یہی طاقت ہے اگر ہم اس طرح چھوٹ چھوٹے گروپوں میں بڑھ جائیں گے اور سلوٹ اور انفرادی لوگوں کو ملنے لگیں گے اور ایک عام تصویر کے ساتھ ہم غیر جمہوری طاقتوں آگانے کی دعوت دیں گے اس میں پاکستان کی بہتری نہیں ہے ڈوٹ کیم ٹائپ چیز ہونی چاہیے کبھی کبھی ان کو بھی اس سے گزارنا چاہیے تاکہ ان کو بھی کچھ احساس ہو کچھ ہوش ہو کہ ہم کب تک یہ پاکستان کے ساتھ یہ کام کرتے رہے گے دیکھیں جانب ایک مجھے پتہ نہیں وہ ٹریڈیشن بھی تک ہے یعنی سننے میں آتا ہے ابھی بھی ہوتی ہے لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے کئی سال پہلے ٹریڈیشن ہوتی تھی جو سی ایس ایس کے یہ جو ٹریڈیز ہیں جب یہ اکیڈمی سے نکلتے تھے تو اس کے بعد یہ بیوروکرائٹ تو ان کو تین مینے کے لیے فوجی یونٹ کے ساتھ اٹیش کیا جاتا تھا دیکھیں بھوٹوں کی بات نہ کریں ہم میرے پرائم نسٹر کا بھی دل کا اپریشن ہوا ہے اب بھوٹوں کی بات کر کے میں ایک بات کو کمل کرلوں تنمیس صاحب وہ ان بیوروکرائٹس کو فوجی یونٹوں کے ساتھ تین تین مینے اٹیشمنٹ ہوتی تھی ویسے تو ان سی سی بھی ہوا کرتی تھی بچوں کے لیے وہ مقصد کیا تھا کہ ان کو تھوڑا ڈسپلنٹ سکھائے جائے یہ دیکھیں فوجی ڈسپلنٹ کیا ہوتا ہے تاکہ شروع میں یہ بیوروکرائٹس جو ہیں اچھا ویسے ایسا اسرائیل میں بھی ہوتا ہے کہ وہاں ہر شخص جو ہے فوج کا حصہ بنتا ہے اس کے بعد پر ریٹائر ہوتا ہے ایک ٹریننگ کے لیے ڈسپلنٹ کے لیے کہ ہماری قوم کو بھی دوسریز میں ضرورت نہیں یہ دونوں طرف ہوتا ہے دیکھیں اب جو ہمارے اسکری بھائی ہیں جو پاک فوج میں خدمات سارا انجام دیتے ہیں ان کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے بھیجا جاتا ہے آرٹ سیکھیں کلچر سیکھیں نئی ٹکنالوجی سیکھیں سائنس آئی ٹی کی طرف دیکھیں کچھ سکیلز آرمی کے پاس ہوتی ہیں کچھ سکیلز کے پاس ہوتی ہیں کوپریشن سے آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستانی نوجوان کو جب ٹریلنگ دی جائے اس کا خیال کیا جائے وہ ہمیشہ مرکل کریئر کر دیتا ہے یہ مصبہ نے کل بھی ثابت کیا صحیح ہے یہ ثابت ہو گیا اور یہ صرف مصبہ نے ثابت نہیں کیا بلکہ پاکستانی قوم ثابت کرتی ہے کئی جگہوں پر ثابت کرتی ہے کہ نہ ہم بات راستوں پر پاکستان چلتے ہوئے بھی بہت سارے میرکلز دکھا سکتا ہے اور ہم آگے بھی گوڈ لکھ کہتے ہیں گرین ٹیم کو کیونکہ عیدی صاحب کا لوگو جس طرح ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا عیدی صاحب کا نام اپنی اچھاتی کے اوپر سجائے ہوئے وہاں گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ سیریز جیت کر ہیں ہمارے آج کے شوز سے اپنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنے آپ بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا کو رہے گا اللہ حافظ